صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جو نسکہ یہ بنا رہے ہیں یہ ہے مجون شفاء دماغ تو ہم نے سوچا کہ یہ نسکہ بھی شیر کر دیں تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں تو یہ نسکہ ہمارا اپنے مطبقہ ہے اور بہت مجرم نسکہ ہے اور خاص طور پر جو دماغی کام کرنے والے ہوتے ہیں جیسے وہ کا لاعصاد ساکرام علماء اکرام اور کاری جتنے بھی لوگ پڑھانے والے ہیں یا پڑھنے والے ہیں طالب علم ان کے لیے یہ بہترین چیز ہے اور یہ خاص طور پر دماغ کو تقویت پچھاتا ہے اور دماغ کو تقویت پچھانے کے ساتھ ساتھ حرام مغز کو تقویت پچھاتا ہے اور پورے اصحابی نظام کو یہ اٹھی کرتا ہے تو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو بات بھول جاتی ہے اس کو بات بھولنے کے لیے بہترین چیز ہے اگر دماغی طور پر انسان کمزور آ جائے تو پھر وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے ایک کام کیا پھر دوبارہ یاد بھول گی تو ایسے ملو ہے کہ میں نے نہیں کیا پھر اس کو بندہ تسلی کرتا ہے یعنی ایک کام کو بار بار کرتا ہے یہ بھی دماغی ویکنس کی وجہ سے ہوتا ہے یا یہ مالیا خولیا ہو جانا غصہ کا بار جانا یا نزلہ زکام کا کسر سے بار بار چلتا ہے یہ بھی دماغی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے جب دماغ کمزور ہو جاتا ہے کوت مدافت گھٹ جاتی ہے کم ہو جاتی ہے تو پھر بار بار نزلہ زکام ہوتا رہتا ہے چھینکے آنتی ہیں الرجی وغیرہ ہو جاتی ہے تو موسم بدلنے کے ساتھ بھی نزل زکام اکثر ہو جاتا ہے یا ویسے ہی کسی چیز سے الرجی ہو جاتی ہے تو یہ اصل میں کوت مدافت دماغ کی کام ہو جاتی ہیں اور آساب کمزور ہو جاتے ہیں تو جو مرض ہوتی ہے وہ بار بار حملہ کرتے ہیں تو ہم نے یہ جو نسکہ تجویز کیا ہے جس میں ہر قسم کے اجزاء شامل کیے گئے ہیں جتنی بھی دماغی امراض ہیں ان کے لیے بہترین یہ نسکہ ہے تو اس میں ہم فردن فردن بھی چیزیں بتا دیتے ہیں تو اس کے اندر ہے خاص طور پر یہ آملہ ہے اور اسے طرح حلیلہ سیاہ ہے اور بہیڑا ہے اور اس کے اندر ایک خاص یہ جو ہم نے شامل کیا ہے اس تخدوص اس کو دماغ کا جھاڑو بھی پیچھتے ہیں اس کا دوسرا نام ہے دماغ کا جھاڑو دماغ کے اندر جو فاسد مادے روک جاتے ہیں دماغ کمزور ہوتا ہے آساب کمزور ہو جاتے ہیں حتی کے حال جتاکہ یہ اس تخدوص فید مند ہے اور دماغ کے آساب کو تقویت موچا کر دماغ کو محرر کرتا ہے طریق پیدا کرتا ہے دماغ کے اندر دماغ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور جب دماغ چست ہوتا ہے تو پھر پورے بارڈی کے اندر آساب ہیں جو دماغ کے تابعہ ہیں پھر پورا جسم چست و توانہ ہو جاتا ہے تو اس لیے دماغ جو ہے یہ ازائر عیسہ میں بھی شامل ہے کیونکہ اس کتابعہ آساب چل رہے ہیں تو اگر ہم آساب کو مصبوط کرنا چاہتے ہیں تو دماغ کی تقویت بہت ہی ضروری ہے تو اس میں ہم نے یہ تریفلہ سامل کیا ہریڑا بہیڑا آملہ تو یہ جو تریفلہ تین چیزوں کا نام ہے یہ خاص طور پر دماغ کو تقویت ہو جاتے ہیں اور اس میں جو آملہ ہے اس میں ایوٹا منسی کیلشم جیسے مرکبات اس کے اندر پائے جاتے ہیں دماغ کو تسکین دیتا ہے اور عصاب کو تقویت پچھاتا ہے اور حلیلہ جو ہے یہ بھی دماغ کے لئے بہترین چیز ہے قبض کو بھی ختم کرتی ہے اور اسی طرح بہیڑا بھی قبض کو ختم کرتا ہے دماغ کو تقویت پچھاتا ہے اس تخصوص یہ دماغ کا جھاڑو ہے جو ملا جتنی بھی دماغی امراض ہیں ان سب کے اوپر یہ فید ماندہ اور کشنیز اس کے اندر آمنے شامل کی ہیں یہ بھی دماغ کو فرد بخشتے ہیں اور تقویت پچھاتے ہیں سونف ہیں سونف خاص طور پر آنکھوں کو بھی تقویت پچھاتے ہیں نگاہ کو تیز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دماغ کو تقویت پچھاتے ہیں اور میدہ کی بھی اصلاح کرتے ہیں اور اس کے اندر یہ مونڈی بوٹی ہے یہ بھی دماغ کو تقویت پچھاتے ہیں اور خون کو بھی صاف کرتی ہے چھوٹی لچی ہے یہ میدہ کی اصلاح کرتی ہے اور دماغ کو تقویت پچھاتی ہے اور اس کے اندر یہ کشت شیری ہیں یہ فالج لکوہ اسابی جتنی بھی کمزوری ہے اس کے لیے اور دماغ کو خاص طور پر فائدہ پچھاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ہم نے یہ مغزیات اس میں شامل کیا مغز بیدام ہے یہ مغز فندک ہے یہ بھی خاص مغز ہے اور یہ مغز پشتہ ہے مغز قدو ہے مغز اخروٹ ہے اور مغز کاجو ہے یہ جتنی مغزیات ہیں اس کا ہم علیہ دسفوب بنائیں گے اور یہ عدویات کا علیہ دسفوب بنائیں گے پھر ان سب چیزوں کو آپس میں مکس کر لیں گے تو اس میں شہد ملا کر پھر یہ مجون تیار کریں گے تو یہ مجون انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جتنی بھی دماغی امراض ہیں اس کے لیے بہترین چیز ہے اور دماغ کو تقویت پچانے کے ساتھ ساتھ یہ پورے جسم کو تقویت پچاتی ہے اور بالکہ یہ جسم کو مضبوط بھی کرتی ہے فربہ بھی کرتے کیونکہ اس کے اندر مغزیات ہیں اور یہ خشکی کو بھی دور کرتے ہیں جو نید نہیں آتی رات کو اکثر غلط قسم کے خواب آتے رہتے ہیں ڈرونے خواب آتے ہیں تو جب یہ دماغ کو تقویت پہنچتی ہے تو یہ اس قسم کے خواب اور یہ ڈر خوف بھی دور ہو جاتا ہے تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بات سمدن کی اور ہر قسم کی بیماری سے مفوظ فرما ہے اور یہ ہم اسی نسکہ سے یہ مجون شفائی دماغ جار کرتے ہیں یہ سردیوں کے لئے ایک خاص طرف ہے خاص طور پر جو مجونیں ہوتے ہیں یہ سردیوں میں ضرور استعمال کرنی چاہیے تو کہ سردیوں میں ہر قسم کے ڈرائی فروٹ فیدہ ماند ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے بہت ڈرائی فروٹ شامل کیا ہے تو یہ اس لحاظ سے بھی فیدہ ماند ہے کہ ڈرائی فروٹ گرمیوں میں یہ تازہ ملتے بھی نہیں ہم کھا بھی نہیں سکتے تو سردیوں میں یہ ملتے ہیں تو اس لحاظ سے ہم یہ سردیوں میں اس کو اگر استعمال کریں گے تو یہ فیدہ زیادہ دے گی دعا اللہ پاکہ میں ہر قسم کی مباری سنگیں گے